ہوئے مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مسلمی نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں اور جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک جو ہے ایک بےہودہ قسم کا ڈسپلی کر رہے ہیں میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمی نون کی یہ ہمیشہ رہے گی یہ یہاں سے جائیں گے نہیں اگر آپ سے افسران ہے تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دے ہیں یہ تو چلے جائیں گے آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں انٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں آپ محکمہ مال کے ملازم ہے آپ ڈپٹی کمیسٹر آفیسز میں کام کرتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں یہ حکومتیں چلی جائیں گے آپ کیا مو دکھائیں گے اس عوام کو کیا مو دکھائیں گے اپنے بچوں کو کیا کیا بےہودنیاں آپ کر رہے ہیں ہمارے ایم این ای امیر سلطان صاحب کو ایڈکٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو ریلیس کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا وہ یہاں پہ ہن اس کے بعد معظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو دو دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں اس کے بعد انہیں انٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں میاں غوث ہمارے ایک ایم این اے ہے بالپور سے ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا ان پہ انٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا مجھ پہ میرے بھائیوں پہ میری والدہ پہ دس سال پرانی کچھ زمین ہے اس وقت کے پٹواری اور تحصیل دار بھی آلموس ریٹائر ہو گئے ہیں اب یہ جب سے ایک تالیس والا معاملہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد جناب وہ انٹی کرپشن بھی جاگ گئی اور انہیں دس سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان پہ دو ایف آئی آرز اور ہو گئی یہاں پہ بلال اجاز صاحب بیٹھے ہیں آج تک واپس نہیں جا سکے نو مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے حلقے میں نہیں جا سکے حاجی انتیاز صاحب آپ دیکھیں وہاں پہ گجرہ والا میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے ملاقات کی اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے کوئی راک ایجنٹ ہے وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف آثورٹی کا اور بیوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا جو آپ کو بھی اکتالیس کے بعد یاد آیا ہے ہمارے مستیخیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں وہ روح پوچھ ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے آپ کے سامنے ہے ہم اس بات پہ حران ہے کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹڈ کوٹس ہیں اپنے ان زلوں اور ڈیویجنز کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیلز لینی ہے وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں ایم این نے اس کو اپنے زلے کی انٹی کرپشن کوٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیلز لینی پڑ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتحال صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈک کر لیا گیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس سلسلے کو فوری روکا جائے اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے حسد عمر صاحب نے کہا کہ انار کی تقسیم تباہی یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپرینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے سسٹم آپ چلا نہیں سکے ایکانومی آپ نے تباہ کر دی سیکورٹی سیٹویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات ہمارے کیمنے ہیں ہمارے ویس ریجن کے رائے حسن نواز صاحب وہ فورٹی ون میں نہیں ہے وہ ترٹی ترٹی نائن میں ہیں ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی توڑے نہ ملنا جو ملاقات کرنی جو انہیں کہا ملاقات تک کر لانگے مگر تسی خبرہ شبرہ لسٹہ نہیں جو پڑ دے انہیں کہا جی کی ہو یا جی انہیں کہے میں تو انتالی آنچا ہاں اقتالی آنچ نہیں آنچا تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے اوہو غلطی ہوگی موجہ کرو تسی چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کرنا ہے سو انتالی آلین یا موجہ نے کہ اقتالی آنچا ہاں سے عذاب ہے یہ اس ملک کی تقسیم ہے پہلے ہم پہلے ہم پینتالیس اور سنتالیس والے رولے میں پڑھے رہے ہیں اوہ دا فیصلہ علی کیتا نہیں کسے نے اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ انتالیس اور اقتالیس والا معاملہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایمینے ہر ورکر رعوف وزن سے لے کے آفس کے ایک 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 امپلائی تک ایک ایک ایمینے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائیت کے لیے آخری حد تک جائیں گے خون کے آخری کترے تک کھڑے رہیں گے اور جس لاعمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اسد کیسر صاحب نے کیا ہے ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی پروڈیکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے سپیکر کے پاس سب جو آگلے اجلاس آ رہا ہے کہ آج امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے عصیر ہیں جو میمبر قومی اسمبلی سبائی اسمبلی ہوں گے انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ایک ایک جو خواہش تھی رکھا ہے یہ فاروٹ بلاک بن جائے گا وہ جو اینا نئی بن سکا ان کو تو یہ ان کی اوثان خطا ہو چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کے ایمین ایس کے اندر کیسی اتنی وہ آئی ہے آہ اٹھانا یہ ہم اپنے پنجاب کے ایمین ایس پارلیمنٹیرین کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح بہادر اسی وہ حالاتر مقابل کرتے ہیں پرسو جو انگامی جلاز کر رکھیا گیا ہے آپ کی پولی سمبلی کا اس میں six percent váID منٹک سازی ہو رہی ہے اور سازی کارک سازی بھی آپ نے اس کو بحالی سے بھی بک روح کی hwaیiah ایک طرف آپ کو مزاقرات کی ضابط دیتے ہیں when footy 5 workforce nice laped Wir Auswarہ ب рассказ into you آپ پڑا ہی آئیے ہیں آپ پر رہی ہیں implant fabiq کے اندر اور کیا سمجھتے آپ دنیا میں جو احتیاج ہوتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کوٹروں سے اجازتیں لے کے کبھی احتیاج ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں نا تو ہم تو اس اسمبلی کی جو آہ آہ مطلب قانونی حصیت ہے اس کی اوپر ہمیں سیریس آہ ابزرویشن ہے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فورٹی سیون کے لوگ ہیں یہ اگر کوئی قرارداد بھی پاس کرتے اس قرارداد کی کوئی حصیت نہیں ہیں ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے یہ جالی طور پر بیٹھے ہیں اور ہمیں سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ اگر یہ اس کے سم کی کوئی قانون سازی یا کوئی قرارداد پاس کرتے ہیں تو اس کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نمبر ون سرٹ اس وقت انکمپلیٹ ہے آپ نے جائنٹ اس پہ جانا ہے نا ہمارے ایک صوبی کی اس پہ نمائندگی نہیں ہے نمبر ٹو جو ہمارے اس وقت سپیشل سیٹے ابھی تک اس کی نمائندگی نہیں آئی ہے تو اس قرارداد ہو کہ اس قرارداد اس کی کوئی قارونی حصیت نہیں کوٹ اپلا ایک جو آپ نے بات کی میں اے ڈگر کر دوں تو آپ نے کہا کہ احتجاجوں کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے مجھے یہ لگتا ہے آپ کے میڈیا بھی ایک دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے پیپل پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ہمارے جو مقامی قائدین ہیں ان کو انڈر مائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے میڈیا کے ایک سیکشن کی وجہ سے اور ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی کی طرف سے میں آپ کو واضح بتا دوں کل پنجاب کے آہ جمعے والے دن پنجاب کے ہر زلے ہر تحصیل ہر شہر کے سینٹر میں احتجاج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پورے پورے سرحد کے ہر زلے ہر تحصیل میں سندھ کے بلوچستان کے پنجاب کل میں ہر صدر سے ہر امین ایم پی ای سے میری بات ہوئی ہے ہر زلے کے اندر ہمارے بندوں کو لیا میں ہمارے اٹھارہ بندے ڈیٹین کیے گئے ہیں جھنگ میں ہمارے بندوں پہ فی آرز دی گئی ہیں لاہور میں ہمارے بندوں پہ فی آرز دی گئی ہیں ڈی جی خان میں رحیم یار خان میں پورے پنجاب کے ہر زلے کے اندر ہمارے سینکڑوں ورکر اٹھائے گئے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے اعتجاج کیا ہے جو لو یہ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں نا جی کہ یہ اجازتوں کے انتظار میں اجازت کے بغیر this is nonsense ہمارا حق ہے ہمارا right ہے صرف دفعہ 144 کی ایک ایف آئی آر سے ڈرا کے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جماعت اسلامی نے تو صرف اسلام آباد کا اعلان کیا تھا ہم نے پورے پاکستان کا اعلان کیا تھا اور آپ فٹیجز دیکھیں جو میڈیا تو نہیں چلا سکا مگر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر آپ کو ملیں گی پاکستان کے ہر قسمے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نکلی بروٹیلٹی کے باوجود نکلی مارک اٹھائی کے باوجود نکلی اگر کہیں سو نکل سکے تو سو نکلے اگر کہیں پانچ سو نکلے تو پانچ سو نکلے اجازت کی بات نہیں ہے ہم قانون کا اعترام کرنے والے لوگ ہیں جہاں تک اسلام آباد کا تعلق تھا کیونکہ ہم عدالت میں گئے ہوئے تھے عدالت کا اعترام ضروری ہے ہم وہاں ایک ہم وہاں اعترام بہت نہیں ہے ہم وہاں اعترام بہت نہیں ہے